نمسکر میں جبران جھراد خان بھارتی ریلوے نے 20 دنوں کی لوگ ڈاؤن کے بعد 15 اپریل سے یاتری ٹرین چلانے کے لئے کمر کس لی ہے نیوز ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق ریلوے نے ٹرین سرویسز شروع کرنے کے لئے تیاری شروع کر دی ہے آئی 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 سی ٹی سی کی ویب سائٹ کھلی ہوئی ہے جہاں سے یاتری 21 دن کا لوگ ڈاؤن ختم ہونے کے بعد 15 اپریل یا اس سے بعد کا ریل ٹکٹ ایڈوانس میں بک کرا سکتے ہیں ریلویز نے ٹرین، ڈرائیور، گارڈ، سٹیشن مینجر اور انہی کرمچاری کو ٹرین کا ٹائم ٹیبل بھی بھیج دیا ہے ریلوی بورڈ نے سبھی 17 زونل ریلوی سے رد ٹرینوں کو چلانے کے لیے تیاری کر بھی دی ہے آپ کو بتا دیں کہ کورونا وائرس کے سنکمر کو روکنے کے لیے ریلوی بورڈ نے آگامی 14 اپریل تک سبھی ٹرین کو بند کیا ہوا ہے کورونا وائرس سنکمر روکنے کو ہوں گے پختہ انتظام یہ بڑی بات ہے اس خبر میں کہ ریلویز سٹیشن پر اور ٹرین میں چڑھتے وقت کورونا وائرس کے سنکمر سے بچنے کے لیے پورے انتظام ہو رہے ہیں اس میں یاتریوں کی تھرمل سکریننگ سے لے کر انہیں ضروری اپائے شامل ہوں گے اس کے علاوہ کس دن کے لوگ ڈاؤن کے بعد سٹیشن پر امرنے والی بھاری بھیڑ سے انہیں پٹنے کے لیے پختہ انتظام کیے جائیں گے کورونا وائرس کے بڑھتے سنکمر کو دیکھتے ہوئے پردھان منتری نریندر موڈی نے لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا تھا دیش بھر میں کہ لوگ ڈاؤن 14 اپریل تک لاغو ہے لوگوں سے گھروں میں رہنے کی اپیل کی گئی ہے لوگ ڈاؤن کی اس گھوشنا کے ساتھ ہی سبھی ٹرین میٹرو ریل بس کا سنچالن پوری طرح بند کر دیا گیا تھا لیکن اب 14 اپریل کے بعد ریلوے ایک بار پھر سے پٹری پر دولنے والی ہے فیلحال یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ سیکشن میں میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور یہ ویڈیو گرا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تمہارے پیچ کو لائے کرنا نہ بھولیں شکریہ